منڈگا کے کار میں مزدوروں کو نہیں مل رہا پورا ویتن کٹا جا رہا ہے مزدوروں کا پیٹ جی ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے مکھیالہ سے پچیس کلومیٹر دور کھیلانچی مکھیالہ بکاسخن کے اندر گت گرام پنچائت پل پٹا میں ایک تالاب نرمان کارہ چل رہا ہے اس تالاب نرمان میں لگے قریب ساٹھ سے پیسٹھ مزدور ہیں جنہیں مزدوری نہیں ملی ہے وہ پریشان ہیں پچھلے چار ہفتے سے کام پر لگائے گئے مزدوروں کو پہلے سبتہ کا بھکتان کیا گیا اس کے بعد کسی مزدور کو نبھے تو کسی کو ایک سو پچاس اس طریقے سے بھکتان کیا گیا یعنی الگ الگ دروں سے بھکتان ہوا تالاب کی مٹی ہارٹ ہونے کے کارن کھوڑنے میں کافی پریشانی ہو رہی ہے تو وہی انجینئر دوارہ ٹیکٹر سے اوپر کی حصے کو الگ نہیں کروائے جا رہا ہے مزدوروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں مزدور اپنی آپ بیتی بتلاتے ہوئے یا اصاف کر رہے ہیں کہ انہیں جو بھکتان کیا گیا ہے اس میں سنسائے ہے بوائس آف رائٹس کے لیے کٹنگی سے گورب اکربال کی رپورٹ مزدوروں کی بہت بڑی سمشیہ آ رہی ہے ان کو پیسہ کا بھکتان نہیں ہو رہا برو بر سر اس میں پیسے کا بھکتان ملیانکن کے آدار پر کیا جا رہا ہے اور مستر جو ہمارے ہاں جاری ہوئے ہیں اس مستروں کے آدار پر ملیانکن پیانتری جو دوارہ کیا جا رہا ہے اسی آدار پر ہم لوگ ملیانکن کے آدار پر پیمنٹ کرتے ہیں ملیانکن کے آدار پر ہم کو مستر میں جو ملیانکن دی ہے اس حساب سے ان پرتیک مزدوروں کے حساب سے جن نے جتنا جتنا خودہ ہے اس حساب سے پیمنٹ بھکتان ہو گیا ہے اس حساب سے ان کا بھکتان پرتی دن کا کیا ہونا چاہی پرتی دن کا شر اگر ایجینئرز نے پتایا نو شر دس بائی دس اور آٹھ انچ گری میں ایک سو نبی دن کی پرتی دن کی مزدوری ہونا چاہی ابھی ان کو کتے روپے پڑ رہی ہے مزدوری کسی کو گر رہی ہے ایک سو تیس دیڑھ سو ایک سو ستی نبی روپے بھی گری ہے کسی کو کیا نام آپ کا آپ کون سے پت پہ یہاں پہ میں ابھی میٹ ہوں یہاں کیا چل رہا ہے آپ کو یہاں ابھی ہمارا کاری چالی ہے کائے کا کاری چالی ہے کائے کا کاری چالی ہے کتنی لاغت کا ہے یہ ہے دو لکھ تیری سٹھ ہزار کا کب سے کام چالی ہے ابھی چونتہ ہفتہ پورنے ہو گیا کتنے لیبر کام کر رہے ہیں لیبر پیجے سپتہ میں تو جو پندرہ لیبر تھے پھر دوسرے سپتہ میں چلے کام سے پچاس لیبر پھر دوسرے میں پھر ساٹھ پیشتھ لیبر چلوے سارے ہیں ان کے آج کام کیوں بند ہے آج ان کی وہی سمجھیا ہے کہ سارکار کے ندھے ہنوشار ٹاسک ریٹ کے انوشار مٹھی کھوڈائی کرو اس کے انوشار آپ کو روجی ملے گی کہ یہاں یہ آیا ہے کہ مٹھی کھوڈائی نہیں کردیا ان کی مٹھی نہیں پھوڈ سکتے یہ تین میٹر تین میٹر ان کا پھر دوسرے ان کی پھر سپتے زمین کو کتہ روپے کا بکتان کی ہے آپ نے ڈیوڈرالوپے کا مطلب بارہ روپے مطلب کہ ایک دن کی مزدوری بارہ روپے گئی ہے کیوں گئی روزگار رائک کہا ہے آپ کے ابھی آ رہے ہیں سب انجینئر کو نے آپ کے ہمارے یہاں بھی ہے سلکے جی ان کا جان برکہ سلکے جی کہاں پر وہ وہ تو بالا گھٹ میں رہتے ہیں ابھی پتہ نہیں آج کہاں تو ڈیوٹی کہاں پہ ان کی اور رہتے بالا گھٹ ہیں تو اپ ڈاؤن کرتے ہیں یہاں کتے بار آ چکے ابھی تک اس ابتے میں آئے تھے تو آج جو کام بنے ان کا کیا ہوگا مزدوروں کا جو کھالی بیٹھے آج بھی ان کا لے تب سرپنچہ سچوگرے آئے تھے انہوں نے بولے کہ آج واپس چلے جاؤ آپ کے پہلے ہے نیرنہ ہو جائے گا اس کا پیمٹ والا اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے آج آپ کا نام آپ کون سے یہاں پہ پڑھ میں یہاں پہ آپ کے طلاب کا نرمان ہو رہا ہے جہاں مزدوروں لوگوں نے آج کام پہ بندگ رکھ دی ہیں اور کیا سمجھے ہیں ان کی یہ سمجھے یہ تھی کہ یہاں مزدوری کم ہوئی ہے اس سمبت میں سوچنا تشلتا صاحب کو دی گئی تھی دو تین دن پہلے ہی مگر ابھی تک کے راتوں یہاں سے انہوں نے کسی کو بھیجا ہے نہ ہی کوئی سود لی ہے مزدوروں کی آج مزدور یہاں پہ آکھر بیٹھے ہوئی کیا ساپی کرنے کا نظر دیں گے کہ ہم کام نہیں کریں گے چونکہ سر مٹھی دور کی ہے اور مٹھی گہرائی کی ہے اور گیڑ پر لے جاکے مٹھی پھیکنا پڑتا ہے اس کے باؤجت بھی ان کو اسی پیٹ مٹھی پھیک رہے ہیں ٹائٹ مٹھی ہیں مگر مٹھی گن کے دی جاری ہے سمبت یہاں ساترہ پیٹ مٹھی پھیک رہے ہیں مگر پھر بھی ان کو مزدور پوری ملنے چاہیے کتنی مزدوری ملنا چاہیئیں سب کو ایک جیسی مزدوری ملنا چاہیئیں اچھا کام کر رہے ہیں مگر اچھا کام کر رہے ہیں مگر اپنے اچھا دیگاریوں سے بات کی تھی ان کے لئے ہاں سیو ساپ سے بات کیے تھے ہم نے اس دن تو سیو ساپ کا کائنا تھا کہ میں جیز ساپ کو بھیجواتا ہوں ساہی گندری کو بھیجواتا ہوں وہ آکے بات کریں گے مگر انہوں نے بھی سی کو نہیں بھیجوائی بھی دکھے